اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ و صحابیہ سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکت امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ صاحب جلل ہم بات کریں گے تری پیس دنک کی اس سیزن میں میرے خیال سے ہم نے دو آئی ہیں میں تسیم ہم تین والی ہم لانچ کیے تھے دنک کے یہ والا والیم انتہائی مناسب ترین پرائس پہ ہوگا قوالٹی کے حساب سے ڈی لیٹل پرنٹڈ ہوگا اور ایک از یہ کرتا جو لوں اس کے ساتھ ٹروزر اڈائی میٹر کا نہیں ہے اڈائی گست کا ہے مطلب یہ کہ سوا دو میٹر کا ہے لیکن اس کا ڈوبٹا اور شرٹ بروشہ دنک پہ ہوگا اگر اس کے اولڈ سائٹ دکھائیں تو یہ بروشہ آپ کو کلیر نظر آ جائے گا اور یہ انشاءاللہ دیکھیں یہ کٹنگ آلری کیا ہوتا ہے یہ نکلے گا نہیں ہوتا ہے نا سام ٹائم بروشہ جی نکل جاتا تھا انشاءاللہ اس کے نہیں نکلیں گے یہ کلیپنگ پراپر کی گئی ہوئی ہے کلیپنگ اس کی پراپر ہوئی ہے اس کو لاکھ کہتے ہیں ویسے تو تو یہ انشاءاللہ نہیں نکلے گا بروشہ فیبرک ہوگا دنک پلین ہو تو وہ بھی ایٹسپینسیب تھی یہ ساتھ بروشہ ہے اگر ہم غد بنواتے تو یہ کم سے کام بھی بروشہ میں انیس سو روپے کا سوٹ مست ہونا تھا دیکھیں ایٹسپینسیب ورائٹی ہے لیکن مناسب ملا ہے انشاءاللہ مناسب ہی آپ کو دیں گے ڈیزائننگ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی آپ کا پسند آتی ہے یا نہیں آتی دیکھیں ہر بندے کے اپنی تلوائی سے اگر میں اپنی بات کروں ٹھیک ہے ہم نے ہی یہ مال سیل کرنا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن پرسنل بات بتاؤں مجھے اتنے آلہ نہیں لگے روٹین وائز جو ہوتے ہیں جس طرح لوکل منڈی میں چلتے ہیں وہی ڈیزائن لگے ہیں یہ ضرور ہے کہ جیکارڈ بروشہ ہے پرائس مناسب تھی تو یہ لے لیے یہ جس کا ڈبٹا آلے گا ڈبٹا بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جیکارڈ بروشے پر ہی ہو جا دنک فیبرک ہے دنک وہی فیبرک ہے جو ہم نے آپ کو تیرہ سو پر کلاس میں دیئے تھے لیکن وہ فلیٹ بیلٹ کا کام تھا اور مطلب فلیٹ بیلٹ پرنٹنگ سستی ہوتی ہے لیکن اس کی پرنٹنگ بھی ایسپینسیب ہی تھی یہ جس کے ساتھ ٹروزر آلائٹ ٹروزر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پلو کے ساتھ میٹھ ہو گیا یا یہ جس طرح دامن ہے ان کے ساتھ میٹھ ہے وائٹ بیس نہیں ہے وائٹ میں بھی اس میں نا ٹھیک نظر آتا ہو وائٹ کا ایک تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ سیتھ روزر کے ٹلانسس ہوتے ہیں دوسری لو میرے علم میں ہے اس کو ہم کلینہ میچنگ بولتے ہیں کلینہ میچنگ سے مراد یہ ہے کہ انسیٹل جو مال ہوتا ہے اس کو بعد میں سیٹل کیا جا ہوتا ہے یہ وہ ہے ویڈیو کے شروع میں عرض کر دیا تھا اگر ہم اپنا بنواتے کرواتے یہ کم سے کم میں کم سے کم بات کر رہا ہوں انیس سو روپے میں یہ لانٹ ہونا تھا ابھی تو اس کی پرائس رکھی ہے وہ ہوگی صرف اصرف پندرہ سو دیکھیں جتنا مرضی بھی کوئی زور لگا لے میرے خیال سے فریش اتنے میں نہیں بننا یہ راہ فیبرک ایسپینسیف ہوتا ہے شیٹل لیس کا مال ہے راہ فیبرک دنک اس کے اوپر جیکارڈ بروشا بغیرہ تو یہ ایسپینسیف بنتے ہیں میرے خیال سے کچھ بھی نہ نہ ہو تو یہ ایسو اسی روپے ایسو نویر پہ میٹر تو یہ بنے گا جیکارڈ بروشا راہ فیبرک بل فرز ایک ایسٹی میٹر لگانے کے لیے یہ ایسو نویر پہ بھی ہے آرموسٹ پانچ میٹر کی اس کی شیلٹ اور دبٹہ ہے ان دونوں کا راہ فیبرک ہی تقریباً تقریباً نو سو پر کلاس کا بن جاتا ہے ان کے اوپر ہم کہتا ہیں لوکل پرنٹنگ کے لیے پتلاسی روپے میٹر بھی اور اس کی ویسے کلاسٹ پرنٹنگ کی زیادہ نکالتے ہیں کیونکہ جتنا اسپینسیف فیبرک ہوتا ہے اس کی شارٹ فال اگر آئے تو وہ چارٹ سیدہ ہوتے ہیں تو بل فرز امیٹی فائل بھی لگا لیتے ہیں تو یہ چار سو پچلیس وہ بن لائے گا اب چار سو پچلیس اور نو سو پچلیس تھے غالباً یہ تقریباً تیرہ سو پٹلیسر بن لائیں گے میرے خیال سے اب تیرہ سو پٹلیسر یہ کم سے کم کم سے کم بھی تین سو سوا تین سو روپے کا تو ٹروزر اڈائی میٹر کا بن لاتا ہے لیکن یہ والا سوا دو میٹر ہے تین سو کا تو مست بنے گا اس حساب سے بھی اگر کیلپونیشن کی جائے تیرہ سو پٹلیس تھا سوری پٹلیسر تھا غالباً پہلے اور تین سو اس کا لگا لیں یہ سولہ سو پٹلیسر بن گیا ہم نے اڈائی میٹر لگانا ہوتا تھا ہم اگر اپنا چارٹ کر رہے ہیں بل فرز پٹلیسری زیادہ لگا لیں سترہ سو پٹلیسر پر اوپر لگا لیں سترہ سو پٹلیسر پر اوپر لگا لیں اور یہ بھی میں نے بہت احتیاطاً بتائیں وجہ کیا ہے جتنی ایسپینسیو ورائٹی ہو اب بل فرز میں نے ایک سوٹ لانچ کیا ہزار پے میں اس میں میں نے مارگلن کتنا رکھنا ہے پٹلیسر ساٹھ ستر پے اب ایک ورائٹی دو ہزار پے والی اس پہ مارگلن سو روپے سے ڈیرھ سو مست ہونا چلائی ہے اور اس میں جو میں نے پرنٹنگ کرافٹ بتائی تھی وہ ہے ایک لوٹل رینج میں ایٹی فائف روپیز ہم روٹین ورائز جو اپنی کرواتے ہیں وہ نائنٹی فائف ہے آلموسٹ اتنی بن جاتی ہے تو دس روپے وہ مطلب ایک اجزیمپل اور یہ ساری ڈیٹیل جسٹ ایک آپ کو انیلسس دینے کے لیے اگر ہم اپنی کوالٹی یہ والی بناتے تو کم سے کم انیس سو روپے میں ہم نے لانچ کرنا تھا لیکن اس کی پرائس ابھی جو ہوگی صرف وصرف پندرہ سو دوبارہ عرض کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس جو کارڈ بروشہ ہو جا ڈیٹل پرنٹڈ ہے پندرہ سو روپے ایک سوٹ کی پرائس ہو گی دوبارہ اس کو دکھاتے ہیں کلندر کے فرینڈ پر اتنا فیل نہیں ہوتا جو کارڈ بروشہ گیا اس کی یہ ڈبٹے کے بھی اُلٹ سائیڈ ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والا جو کارڈ بروشہ کہلاتا ہے انتہائی مناسب ترین پرائس ہے بے فکر ہوں آپ ٹوٹل سات دیزائن ہے کوئی بھی پانٹھ آ سکتے ہیں اتنا زیادہ مال بھی نہیں تھا اس لیے اس کو سات دیزائن دکھا دیں گے بلوائیں گے صرف پانٹھ انہی میں سے ہی کوئی پانٹھ آئیں گے ایک سوٹ کی پرائس صرف اصرف پندرہ سو جو کارڈ بروشہ دنک دوبارہ عرض کرتا چلوں جو کارڈ بروشہ دنک ہے دنک کا ہی اس کا ڈبٹا ہے اور دنک کا ہی اس کا ٹروزر ہے شرٹ بھی دنک پر ہی ہے اس میں ایک عرض یہ بھی کرنی ہے باتوں میں یاد نہیں رہا کہ اس کرنا ساتھ سٹیمپ سے لگوئی ہیں برینڈز کی مناسب نہیں ہے بتانا بھی کس کس برینڈ کی ہیں کیا ہیں لیکن واللہ علم ان کے ڈیزائن ہیں نہیں ہیں لیکن آپ لوگ اس بات پر بھی زیادہ تر بہت دوکھا کہتے ہیں سارے دوست اخباب نے کچھ دوست یا زیادہ تر دوست اس بات پر بھی دوکھا کہتے ہیں انگلی وہ دیکھیں انگلی برینڈ کی سٹیمپ ہیں برینڈ کا مال ہے نہیں نہیں بھائی کسٹمر بھی مانگتا ہے دیکھیں ہم اگر آپ کو سمجھلاتے ہیں آپ کا بھی رائٹ ہے آپ بھی کسٹمر کو سمجھلائیں قوالٹی کے پہ اکلام دکھائیں نہ کہ برینڈ کے نام پہ لائیں بالفرز اللہ ہم کہتے ہیں یہ بن نصار ہے اللہ کے شکر آپ لوگے لیتے بھی ہیں الحمدللہ ویسے فیبرک بھی اٹھلے ہی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے بن نصار ضروری یہ ہے کہ فیبرک کیا ہے فیبرک پر زیادہ فوکس کیا کریں ڈیزائننگ اور فیبرک ہوتا ہے نام پہ نہ جایا کریں ڈپٹے شرٹ ساری جکارڈ بروشے پہ ہوگی روزہ سب کے پلین ہوں گے ایک سوٹ کے پرائس پندرہ سو ہوگی پانچ سوٹ کا والیم ملے گا جو بنے گا سات ہزار پانچ سو روپے کا ویٹ بھی ٹھیک ہے اس کا تین سو کیونکہ ویٹ کچھ زیادہ ہے اس لیے تین سو آل اور پاکستان کوریر چارجز ہوں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بنے گا جس میں پانچ سوٹ دنک بروشہ کے ہوں گے ڈیجیٹل پرنٹیڈ ہو جا یہ بن جائے گا انکلوڈن کوریر چارجز کے آل اور پاکستان سات ہزار آٹھ سو روپے میں کچھ دوستو خباب ویٹ کر رہے ہیں لی آپ اپنی لون کب لانچ کر رہے ہیں کب آئے گا مال الحمدللہ رب العالمین مال تو آ چکا ہوا ہے لیکن میرے خیال سے جنوری کے لاسٹ ویک میں انشاءاللہ جو ہماری اپنی لون وہ لانچ کر دیں گے اب اس کے اوپر بھی برینڈ کا ہی نام مینکشن ہے اچھا برینڈ ہے لیکن دلغدنی متمائن اول تو متمائن کہ یہ تو سو فیصد شورٹی ہے یہ ہے ہی نہیں ان کا جس فیکٹری سے آیا انہوں نے مطلب کسٹمر کی ڈیمانڈ پر سٹیمپ سے لگا دیتے ہوتے ہیں یہ لسکارڈ بٹا آگ لے گا جیکارڈ بروشہ فیبریک ہوگا دنک فیبریک ہے یہ اس کے ساتھ ٹروزر آگ لے گا دنک میں کلر میکن کچھ کلینڈ لنز آتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں پھر بھی اس کا بھی میکنے اچھا سوری یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی شیٹل ایس پہ ہو جا کچھ سوٹ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ بند کناری ہے یہ بھی شیٹل ایس کا مال تھا کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہے یہ کہاں سے بنا ہوا تھا را فیبریک ان کا یہ والا دیکھیں گے یہ اپن کناری آپ گنگے یہ ایر لیکٹ آئی کناری جائیے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ نیت ہے باقی دعا کریں کسے دن جائیں بھی آج تاکہ ویسے میں بھی پراپر علموں پہ خود بھی نہیں گیا تو جائے کہ ہمارا اپنا مال کلنگ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ جائے کہ ضرور ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے بھی ہمارا ایر لٹکا نہیں ہوتا لیکن اللہ کے احسان ہے آپ لوگ بہت لائک کرتے ہیں کہ فیبرکی کوالڈی بہت اچھی ہوتی ہے دیکھیں اس میں بھی انشاءاللہ جس دن وہ ویڈیو بنائیں گے نیت کی ہوئی ہے کہ بنائیں گے ضرور انشاءاللہ تو آپ کو ضرور دکھائیں گے بھی کوشش کریں گے سمجھانے کی بھی ایک ڈزائن لی یہ والا آج ہے کہ ویڈیو کافی لیندھی ہو رہی ہے دوبارہ عرض کرتے چلیں ٹوٹل پانچ سوٹ کوئی بھی آئیں گے سیلیکشن نہیں ہو پائے گی اس کی میں محاصرت لگتا ہوں اس میں ڈلے ہو جائیں گے پانچ سوٹ ٹوٹل سات سوٹ ہے کوئی بھی پانچ سوٹ آ جائیں گے جکارڈ بروشہ دنک ہوگی ڈبٹا بھی جکارڈ بروشہ دنک کا ہی ہو جا صرف پندرہ سوٹ ایک سوٹ کی پرائیس ہوگی پیکنگ اہلے کارڈ بغیرہ نہیں ہوں گے بنسار والے بیگ نہیں یہی بیگ ہم لگا کے بھلوا دیں گے آپ کو تین سو ٹری ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر چارجز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بن جائے گا سات ہزار آٹھ سو رپے میں لاسٹ ڈیزائن لی یہ والا آ جائے گا اس میں ایک کام ضرور کریں گے جس طرح ایک ایڈزیمپل دینے لگا ہوں یہ والا اور یہ والا ملتے کلتے ہوگی نا تو ان میں سے ایک بھی جوائیں گے دونوں نے بھی جوائیں گے میلز یہ کہ پانچ کے پانچ کوشش کریں گے ڈیفرنٹ ہی بھی جوائیں آپ کو انشاءاللہ لاسٹ ڈیزائن لی یہ والا تھا سارے ڈیزائن دکھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ نہ کریں جی پانچ دکھا دیں بول دیں اس میں اور بھی ڈیزائن ہے کوئی بھی آ جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ جتنے ڈیزائنہ وہ دکھا دیے جائیں سوری آج میں بھی ویڈیو کچھ آپ کو ٹیڈی فیل ہو رہی ہو لائٹ کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے کیونکہ مجھے بھی فیل ہو آج میں ادھر دکھا رہا ہوں تو کچھ دوست کہیں گے بھائی اس میں ریب آ رہی ریب والی بات نہیں ہے ہم ہوتھ کچھ اس طرح مطلب وجلشک کیا ہو گئے خدا نہاستہ یہ دیکھیں نا کس طرح یہ ادھر سے میں نے ایسا پکڑا ہوا تھا ادھر سے یہ والی چیز ہے تو وہ پھر اس وجہ سے نیٹلی آپ کو فیل ہو رہا ہو گیا کہ ریب آ رہی ایسی بات نہیں ہے جی خدا نہاستہ کسی کا سوٹ ایسا ہو ابھی تو وہ واپس ہو جا یہ بے فکر ہوں لاسٹ پار اگین از کرتے چلیں پیمٹ کیش اون ڈیلیوری ہوگی ایک سوٹ کی پرائس صرف وصرف پندرہ سو ہوگی جی کارڈ بروشہ دنک ہے انڈر کافٹ مال اس کو کہہ سکتے ہیں انڈر کافٹ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اتنے میں بننا بھی نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ